اسلام علیکم آپ کو آج کے سنٹر سٹیج میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا مائل سٹون کوئی دوسری جمہوری حکومت بغیر کسی آمر کے اقتدار کی منتقلی کر رہی ہے اور اسے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کی علامت جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے اور اگر اس میں جو ہے وہ جو پارلیمنٹ مسلمی قاف کی پارلیمنٹ جب بنی تھی جب وہ مجورٹی میں تھے اگر وہ عرصہ بھی ڈال لیں تو پاکستان میں پارلیمنٹ کا یہ بغیر کسی ماشاءاللہ کے طویل ترین جو ہے وہ عرصہ ہے یہ عرصہ جو ہے یہ خاص طور پر جو پچھلے پانچ سال یہ کیسے گزریں اقتدار کی منتقلی آنے والے انتخابات یہ وہ عام موضوعات ہیں جن پر آج کے سنٹر سٹیج میں ہم بات کریں گے اور آج کے سنٹر سٹیج میں بڑی خاص شخصیت ہماری مہمان ہے قائدہ اس بے اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے رانما اور سب سے زیادہ ابھی ت جو پارلیمنٹس رہی ہیں ان میں لمبہ عرصہ اپوزیشن لیڈر رہنے والے کیونکہ اس پارلیمنٹ میں انہوں نے مکمل پانچ سال یہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا جناب خوشیت شاہ صاحب ہمارے ساتھ پاہلوزہ شاہ صاحب تین کیو سو مچ آپ نے ہمارے لئے آج بڑا مصروف دینے مگر اس کے باوجود آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شاہ صاحب میں آراز کروں گا یہ سب سے پہلے تو یہ جو پارلیمنٹ کا سفر مکمل ہوا ہے پچھلے پانچ سال کتنا امپورٹنٹ مائلسٹون اسے آپ سمجھتے ہیں میرا خیال میں ہماری فیپوز پارٹی اسپیشلی کہوں گا پاکستان کی وہ جماعت ہے جس نے ریل وے میں ڈیموکرسی کو انٹریڈیوز کروایا پاکستان میں دنیا میں ڈیموکرسی کے چرچے ہوتے تھے پاکستان کے اندر کبھی بھی جمہورت نہیں آئی فارٹی سیون سے لے کے قائدہ عظم کے بعد جیسے آپ نے حالات دیکھے اگر اس ہسٹری پہ ہم جائیں تو کبھی ہم آئین نہیں بنا سکے بنایا تو پھر ختم ہو گیا کبھی پارلیمنٹ نے اپنا ٹریور مکمل نہیں کیا کبھی سکدر مرزا کے روپ میں کوئی آیا کبھی شہر وردی کے آیا کبھی خواج ناظم الدین آیا کبھی غلام محمد آیا کبھی لاکتہ دکھان آیا اس طریقے سے ایک کھچڑی بنتی رہی کبھی جمہورت نہیں ہے پھر ایٹیمیٹک مہاشر اللہ آ گیا تو وہ سفرت ہے کہ ان کے بعد ہم دو آدار آٹھ میں ایک دکٹیٹر کے ساتھ لڑکے ہم نے جمہورت کو بحال کروایا جمہورت چلی پانچ سال مکمل کیا اپنا رسا اور سرمیان بھی ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں مگر ہم نے بڑے صبر ہوتا ہم اس کے ساتھ ہمارا مقصد یہ تھا ہمارا ماتو یہ تھا کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان میں یہ پارلیمنٹ اپرہ ٹینیور پورا کر رہے کیونکہ یہ کبھی پارلیمنٹ میں کبھی الیکٹر پولیٹیکل پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی جسے پڑے ٹینیور پورا ڈکٹیٹرس نے بڑے بڑے ٹینیورس لے لی اپنا مگر دیموکرٹکس نہیں لے سکے تو ہم نے کیا اس پر میموز کے نل بھی آیا اور کچھ کافی چیزیں اپوزیشن کے سخت رہویا سی او ڈی بنانے کے لیے بھی آج بھی ایک حکومت کا بہت اہم بندہ جو آج کل بہت نزدیک بھی ہے اہم بھی ہے اس نے بھی کہا کہ یہ سی او ڈی کا کمال ہے تھوڑا زیادہ جو آج بھی دوسرا یہ ٹینیورس چلا ہے یہ ایک سی او ڈی تھی میں نے کہا ہم نے تو سی او ڈی عمل کل بھی کیا تھا اور آج بھی جب مخالف ہیں تب بھی ہم نے سی او ڈی پر عمل کیا اس سے برا ثبوت آپ کو کیا ملے گا کہ دو ہزار چودہ میں ہم میں سٹین کیا اور اس چیز کا فائدہ نہیں لیا کہ نیچرلی اگر وہ حکومت ٹوٹ جاتی تو اس کا فائدہ اپوزیشن کوئی ملتا ہم نے وہ کوئی اس طرف نہیں کہا ہم نے کہا ہمارا فائدہ ہے اس میں کہ دیموکرسی کو تائم پورا کرے موازنہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موازنہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب کے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کی پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا وہ تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں وہ تو آپ جو سٹنگ ایمنیز ہیں جو خود گورنمنٹ کے ایمنیز ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی کہتے ہیں اور آپ کے ہم بھی کہتے ہیں کہ انوفیشلی کہتے ہیں کہ جو اس پارلیمنٹ میں مزا تھا جو اس پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ تھی اس پارلیمنٹ میں جو منسٹر پرائمسٹر کے ساتھ جو لیدان تھا وہ بہتر تھا وہ بہتر تھا اور ڈسکیشن ہوتی تھی کھل کے ڈسکیشن ہوتی تھی اور جو مسائل ایشیوز تھے وہ سنے جاتے تھے پرائمسٹر سنتا تھا مگر ابھی اس پارلیمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں ہیں جمہوریت شاہ صاحب مضبوط ہوئی ہے یا جو ہے وہ غیر مستحکم ہوئی ہے اولیتی اوڈیویٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے میں تو یہ کموریت مضبوط ہو جاتی اگر ہمارے کہنے پہ یہ حکومت چلتی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہر وقت میں نے پارلیمنٹ کی بات کی سپرمیسی کی بات کی دموکریسی کی بات کی یا تک کہ جب دوہزار چودہ میں آئے تو وہ بھی میں نے ان کو کہا کہ بھئی اس کا حل صرف یہ ہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو آگے لے آئے فیس پہ لے آئے پارلیمنٹ ورسس کر دے تو آپ نے دیکھا سکسس ہوا اور ان کے پاس ثبوت بھی تھا اور دوسرا ثبوت ان کے پاس یہ بھی تھا کہ دوہزار آٹھ کی پارلیمنٹ میں جو حکومتی پارٹی تھی اس کے پاس ایک سے اٹھائی ووٹ تھے اور ہمارے پاس سمپل مجارٹی بھی نہیں تھی سمپل مجارٹی سے بھی ہم تقریباً فارٹی فور ووٹ کم تھے اس کے باوجود بھی ہم نے اس پارلیمنٹ کو ایسا سموط چلایا جس نے تقریباً ایک سو ون ہنڈڈ ڈائن بل پاس کیے پرائیوٹ بل پاس کیے چار بڑی امینمنٹ کانسٹوٹیشن بہت سے جو دہشتگردی سواد کا جو مگریشنز این ایف سی جو بھی چیزیں دیکھیں بڑی 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 چیزیں جو دیسیشنز سے وہ ہم نے کیے مجھے اس پارلیمنٹ کو بہت کچھ ایسا سموط چلایا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ ایسے ملی مگر وہ ریکوارڈ پر بات ہے کہ جب ہم نے پارلیمنٹ دی تو ان کے پاس وہ نہ کوئی اسلامباد کے باہر دہشتگرد کھڑے تھے نہیں کوئی ان کی بہتر تھے اور نہیں کوئی دہشتگردی کا اتنا تھرہر تھا ہم نے تو یہی تھرہر تھا کہ جی اسلامباد کے پہاروں کے پیچھے دہشتگرد پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت اسلامباد میں وہ داخل ہو جائیں گے اور اکانومی خود اپنے ساکڈار کے کہنے کے مطابق کہ جی یہ تو بینک کرسی کے اوپر جا رہے ہیں ہم اور ملک میں کچھ نہیں ہے دوہزار آٹھ میں اس کی آپ کو یاد ہوگا پر اس کا پھر تو اس کے بعد پانچ ہزار ہم چلے اور یہاں تک کہ اس وقت بجلی کی پرائیسز کہ جو پرویل مشرف صاحب جو سرکولیٹر دیٹھ چھوڑ گیا وہ تقریباً پانچ سو عرب تھے وہ ہمارے گلے میں آئے مشرف کا زمانہ تھا ایک ڈکٹیٹر تھا ہمارے زمانے میں اس کو باہر بھی نکالنا تھا غردی میں ڈکٹیٹر تھا اس کو باہر بھی نکالنا پڑا نیا پریزنڈ دیا ہے شبلین پریزنڈ آئے یقیناً ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اوپر اس کو نکالنا بڑی بات ہوتی ہے مشکلات تھیں ساری مگر اس کے باوجود بھی ہم نے ہر چیز شاہ صاحب ادھر آپ کو پر الزام لگتا رہا کہتے ہیں آپ بڑی فرینڈلی آپوزیشن ہیں دیکھیں فرینڈلی تو میں نے آج اپنے تقریب میں بھی کہا ہے کہ بڑے بڑے اردامات برداشت کیے مگر میں نے آج ایک بات بھی کیا ہے کہ یہ ساری اس لیے چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک میں جب بھی پارلیمنٹ گئی ہے وہ ہمارے اندروں نے اختلافات کی وجہ سے کہی ہے لڑائیوں سے کہی ہے آپس کی سیاستانوں کے لڑائیوں سے تو میں نے اس مرتبہ جو سیکھا ہے میں نے اس پارلیمنٹ کے اندر تیس سال میں میں نے سیکھا یا ہم نے بٹو صاحب سے سیکھا کہ پارلیمنٹ میں کبھی بھی جذبات ہی نہیں ہونا چاہیے جذبات ہی فریسرننگ کرنے چاہیے جذبات کے اندر نقصانہ بڑے ہیں فائدے بڑے کم ہیں تو اگر میں کر سکتا تھا لڑائی بھی کر سکتا تھا ساتھ میں پرائیم ایسٹر بیٹھا تھا ان سے لڑ بھی سکتے تھے گتھم گتھا بھی ہو سکتے تھے آپ کو پتا تھا نیانٹیز میں بھی یہ ہوا تھا کہ پریزنڈ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو وہ کوئی کرتے ہیں کہ بڑا اگریسیو ہو مگر میں نے ایک نئی روایت ڈالی کہ نہیں اشیوز کی پارلیٹکس ہونے چاہیے اشیو ڈسکس کرنے چاہیے گورمنٹ کا فیلیور ڈسکس کرنے چاہیے اور اس گورمنٹ کے فیلیور کو ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی تم لوگ کے زمانے میں لون سب سے زیادہ لیے گیا ہے ہم نے سات سو بلین جو لون پے کیا جاتا تھا اس کی جگہ ہم نے چھوڑا تھا دو ہزار تیرہ میں ہم نے سات سو ساٹھ کے قریب بلین چھوڑے تھے جو ڈیٹ ریپیمنٹ سی تو یہ آج سولہ سو پے ہے اور دو اگلے سال کے لیے دو ہزار بلین ان کو ڈیٹ ریپیمنٹ کر دی ہے یہ ہے کرزہ ان لوگوں نے گیارہ ٹریلین لے لیا سارے ستر سال میں جو ہے وہ چودہ ٹریلین تھا ابھی گیارہ ٹریلین یہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں آج بھی میں نے پرائیمیسٹر کا سنا کہ ان کی دیموکریسی ان کی حکومت دیموکریسی ماشاءاللہ ان کی حکومت اخبار کے اشتیاروں تک تو بڑی اچھی چلی ہے لوڈ شیڈنگ آج بھی سارے بلک میں ہے پانی کا کرائیسٹس سارے بلک میں ہے ایگریکچر کی پرائیسٹس آپ کے نہیں ہیں پیٹرول پرائیسٹس اتنی سستی رہی ان لوگوں نے کبھی اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں دیا کبھی ٹرانسفر نہیں کیا آج پیٹرول پرائیسٹس آسمان پر بات کر رہی ہے وہ ہمارے زمانے سے بھی چڑ گئی اور آج سنا ہے کہ پھر بم لگا رہا ہے ان لوگوں نے عوام کو لوٹنے کے لیے ایسے سے پلان کی کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جب پیسٹس بڑی کم ہو گئی تو کہا کہ یہ کم کا فائدہ پبلک کو نہ جائے ان لوگوں نے تھرٹی ایٹھ روپیز روپیز میں پرسنٹیج میں نہیں جانکہ تیل ان کو ملنا تھا چالیس روپے کا پڑتا تھا ان میں تھرٹی ایٹھ روپیز اس میں ڈال دیا جو ٹیکسٹس کے پرائیسٹس ٹیکسٹس ڈال دی شاہد صاحب میں آپ کے بات کٹ رہا ہوں مگر یہ اب پرائیم نیسٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی ہم نے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی وہ کہتے ہیں معاشی کار کر دی گی سارا موازنہ آرہے وہ دوزار آٹھ سے ہو رہے ہیں ایک ایک بات کرنا چاہیے جیسے بجلی ختم کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے گیارہ ہزار میگا وٹ لے آئے کدھر ہے آن پیپر تو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں آن پیپر تو ہے آن گراؤنڈ کدھر ہے آج سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ جا رہے ہیں سارا صاحب یہ تو پھر غلط بیان نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا سچ بھی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات کر رہا ہے وہ ہر لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے کراچی جیدے شہر میں آج بھی ڈیفینس کے علاقے میں آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جا رہے ہیں میرے ڈسٹرک میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ابھی رمضان میں ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ جو چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اب انڈسٹری کو چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے پڑے گی ابھی جا کے اس کو ختم کیا ہے لوگوں نے یہی ہے پانی آج بھی روزگار ان لوگوں نے نہیں دیا کیا روزگار دیا ہے کون سے راستے چھوڑے ہیں انویسمنٹ ان کے دور میں نہیں آئی کیا ان کا کوئی کارڈا ہو تو بتائے کوئی تعلیم پر ان لوگوں نے کوئی خوش نہیں کی شاہد صاحب یہ پرائم منسٹر نے ہمیں ازن گلا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ڈالر سو سے صرف ایک سو پندرہ تک گیا ایف ڈی آئی جو ہے وہ ایمپروو ہو گئی زیرہی کریڈٹ ہم نے بڑھا دیا افرات اذر سات اشاریہ سات پانچ فیصد تا تین اشاریہ سات سات فیصد ہو گیا بی آئی اس پی کے چھالیس بلین کو ہم اکیس بلین پر لے گئے وہ کہتے ہیں یہ ملک آگے نہیں بڑھا تو پھر یہ اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک بی آئی اس پی ہے ہم نے شروع کیا تھا پچپنٹ بلین سی اور بندے تھے ہمارے پاس پینتیس لاکھ ہمارے پاس ٹارگیٹ تھا ایک کروڑ کا اور ہمارا ٹارگیٹ تھا ڈیٹھ سو عرب کا جب یہ ایک کروڑ ہو جائے گا تو اس کو ڈیٹھ سو عرب ہوگا اور پھر ہمارا ٹارگیٹ تھا اس کو ڈبل کرنے کا دو ہزار پر کرنے کا اس وقت ٹارگیٹ تھا ان لوگوں نے نہیں کیا ایک اس کو چھوڑ دیں رہی بات کہ جو افراتِ ذر ہے وہ کیسے یہ بیلنس کر رہے ہیں کرز سے تو گیارہ ٹرلیم ان لوگوں نے جو کرزہ لیا ہے اس کو کس کو حساب دیں گے کرزے تو آپ نے بری شاہ صاحب لیے تھے آرٹ ٹرلیم مگر یہ ہم سے زیادہ کہیں تو ان کی محشت ہم سے کیسے اچھی رہی یہ ابھی تو وہ لون ہے جو لوگ نے لیا ہے ابھی جو پائی پلائن میں ان لوگوں کا لون پڑا ہوا ہے جو ان لوگوں نے چینہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا وہ ابھی نہیں آئے دشت دیدی ختم کرنے کا بھی کریڈٹ رینے نہیں دیں گے یہاں کراچھی کی بات کر رہے تھے بہت زور انہوں نے لیا ہے ان سے پوچھے کہ کراچھی میں آپ کا کیا کرنیبلٹی آپ نے کیا کیا ایک پیسہ اگر ثابت کر دے نواز شریف وہ آگ گئے بتایا گیا کہ جی ہمارے جو کپیسٹی ایک خوبے کی کپیسٹی کیا ہے دشت گردی ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ ہمارا خرچہ ہے تو نواز شریف نے پرامس کیا کہ میں آپ کو اس سال کے لیے دشت گردی کے لیے ٹین بلین دوں گا ایک کوڑی نہیں دی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں بھلا شک اگر چیلنج ہے انہوں کو بتا دے آپ ایک کوڑی پیسہ یہ کلم کرتے ہیں ٹھیک ہے فیڈر گورنمنٹ ہے رینجرز تھی رینجرز تو پہلے بھی تھی اسی بے اختلاف آتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے پرامس کر گئے ہیں پیسے دو دو یہ کراچی جو ہے وہ سارا پاکستان ہے اور حکومت کا سب سے کام بھی بڑھا ہی ہے جہاں تک دہشت گردی ہے اپوزیشن پرابر کی شریک ہو رہی جب بھی لوگوں دہشت گردی پہ اس کو کنٹرل کرنے پہ بھلایا ردہ اسرہ بھی تشریف بھلایا پرامسٹر بھی تشریف بھلایا ہم بھی تھے ہم جاتے تھے ان کے اپنے الائز ان کے خلاف تھے جب انہوں نے پاور مانگا تھا کہ ہمیں کچھ مارشلہ کو اس کے پاور دیے جائے تو ہم کنٹرل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی سدائن دینے میں آسانی ہوگی تو ان کے الائز ان کے ساتھ نہیں تھے ہم کھڑے ہوگئے شاہد مجھے بریک میں جانا ہے پر جاتے جاتے بطور لیڈر آف ڈی آپوزیشن کیا سمجھتے ہیں بہتر لیڈر آف ڈی ہاؤس وزیر آزم کون شاید خاکان عباسی صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے یا اگر دل سے پوچھوں گے سچی بات بتاؤں کہ نواز سے بہتر پرفرمنس تھوڑے عرصے میں شہد نہ کیا ہے اچھا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ وہ ایک تو برکر ہے اس کو پتا ہے دوسرا اس نے ٹائم دیا اس کے ٹائم تھوڑا تھا ٹائم دیا اس نے پرفرم کیا ماننا چاہیے جو بات ہے شاید خاکان عباسی کو کم ٹائم ملا مگر اس ٹائم میں بھی انہوں نے پرفرم کیا وہ کابینٹ میٹنگ جو چھ مینے میں تین مینے مہتی تھی وہ کورٹرلی ہونے لگی اور ایکنک ہونے لگی سی سی آئی جتنی نواز شریف نے چار سال میں نہیں کی اس نے سی سی آئی تو میں اچھی بات ہے میں اس کو کیوں نہیں کیوں میاں صاحب سے بہتر وزیر آزم شاید صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں تو ہم شاید صاحب سے پوچھیں گے جو انتخابات آنے والے انتخابات ہیں اور اس کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں خطرات کے بادل منداریں یہ کیا معاملہ بطول لیڈر آب ڈی اپوزیشن یہ جو اسمبلی جا رہی ہے اس کے ان کی کیا رائے ہے پاکستان کی آنے والی جمہوری بات کریں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید آج ہماری خصوص نشست ہے اپوزیشن لیڈر قائد حضب اختلاف جناب سید کرشید شاہ صاحب آج ہمارے صاحب سینٹر سٹیج میں موجود ہیں شاہ صاحب انتخابات کی ڈیٹ تو اناؤنس ہوگی پچیس جولائی اور کہا جا رہا ہے خطرات کے بادل ابھی بھی مندلا رہے ہیں کے پی والے کہتے ہیں کہ فاتح میں بھی ساتھ انتخابات کر رہے ہیں امکیم بائیکارٹ کی دھمکیاں دیتی ہے ہلکہ بندیوں کے معاملات عدالتوں میں ہیں بلوچسان اسمبلی کی قرآد آ جاتی ہے کیا کوئی خطرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انتخابات کو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے سینسز کی جب بات ہوئی تو سینسز ہونی چاہیے تھی مگر یہ الیکشن پرانے سینسز پر ہونے چاہیے تھے اچھا اور یہ جو سینسز نہیں ہوئی دو سال کے بعد اس سینسز پر نئی ہلکہ بندیہ ہونے چاہیے تھی نیکس سینسز کے لئے مگر ہم نے اتنا فاسٹ ٹریک پر چلے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آرمی تھی ساتھا پہلے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا میں ہمیں کہہ رہا ہوں ہم سے غلطی ہم سے غلطی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے غلطی ہم سب سے ہمیں بیٹھ کے اس پر سوچنا چاہیے تھا کہ اتنے مختصر عرصہ ہے کہ اس مختصر عرصے میں پرپر جو انکہ بندیاں ہوں گی ان کو چیلنج کیا جائے گا اب چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کچھ ہائی کورٹ پر ہائی کورٹ میں تس سے بارہ حلقوں کو ڈسٹرس کو بالکل میں نے بیٹھ کرا دیا ہے کہ پھل کرو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارمرٹیز اس کو پورا کرے گی کیا کرنا ہے اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا تو ٹائم ان کو نہیں مگر آئین کے اندر اس کی کوئی جائش نہیں ہے آپ کو ٹائم پہ الیکشن کرانا ہے آئین کہیں آپ کو کوئی جائش نہیں دیتا ایک مہینے ڈیڑھ مہینے جو سیاسدان آج یہ کہہ رہے کہ اس کو پوسپول ہونا چاہیے وہ ان کو پتا ہے کہ یہ پوسپول نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے ان کو چاہے حالات جیسے بھی مزید آئین کے خلاف ہم سمجھے جائے ہم یہ سمجھے کہ آئین کے خلاف ورزی ہو رہے ہیں آچھا تو وزیراعظم پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ آرٹیکل سیکس لگائیں جو الیکشن بلے کرتا ہے جو خلافی ہو مگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر خانوں کو کوئی نیا طریقہ ڈھونٹے ہیں وہ کہ خدا اللہ رحم کرے خوالات اچھے رہے جو کہتے ہیں کہ بہر خطرات ہیں یہ اللہ رحم کرے شاہ صاحب اس پر جو سب سے جو شاید خطناک بات یہ ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن خود جا کر جائے وہ کمیٹی کی بریفنگ کے اندر کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں ہیں جو ان انتخابات کو ثبوتاج کرنا چاہتی ہیں اس کی تردید آگئے میں اس پر کیا بولوں جب وہ تردید کرتا ہے کہ نہیں ہے میری بات کو صحیح ٹرانسپنٹ کیا گیا ہے تو تو پچیس جو جولائی کی تاریخ ہے اس پر یقین کر لینا چاہیے آپ کا اپنا ذاتی تجزیہ یا آپ کانونی 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 تو ذہن یہ کہا رہا ہے کہ ہونا چاہیے چلی اچھا شاہ صاحب یہ نگران وزیراعظم کے انتخاب والا کیا معاملہ تھا پہلے جو ہے وہ میں یہ آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہانی دی پہلے اتفاق نہیں تھا ہو رہا پتہ چلنا تھا کہ آپ کے ملاقاتیں ایک دم سے جو ہے وہ جو بھی ملاقات ہوتی تھی اس میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا تھا پھر ایک دم ہمیں پتہ چلا کہ اگریمنٹ بھی ہو گیا اور جو ہے وہ ایک نام بھی اناؤنس ہو یہ اگریمنٹ کس طرح سے ہوا دیکھیں ہم نے کوئی جلز بازی نہیں کی یہ پروسیس لمبا پہلے سے شروع کیا ہم نے دسکیشنز ہوتی رہی چلتے چلتے اس نے کوئی نام دی دی تھی کچھ ہم نے بھی نام دی دیا تھے مگر وہ نام سیکریٹ تھے کچھ جماعت نے نام آؤٹ کر دی مگر میں نے پوری کوشش کی کہ نام جو بھی دسکس ہو وہ باہر نہ جائیں نام دسکس ہوتے رہے اور نچلی ہم نے بہتر سمجھا مگر یہ جس نام پر اگریمنٹ ہوا یہ پہلے رہی تھا پھر دم سے یہ نام کیسے پہلے تو ہم سن رہے تھے کیا آپ کے دسکسن کے اور ناموں پر ہو رہی ہے جب ہم نے بھی اپنے تین نام دیئے پھر ہم نے دو نام دیئے ان لوگ بھی دو نام دیئے پہلی اس شیٹنگ میں شاید خاکان نے چار پانچ چھے نام گنائے تھے آچھا چھے سات نام گنائے تھے یہ 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 تو وہ نام میرے ذہن میں یہ نام تھا کہ ان کیس امرجنسی کیونکہ میں بلیف کرتا ہوں پارلیمنٹ کی سپر میسی پہ میں بلیف کرتا ہوں کہ فیصل پارلیمنٹ خود کریں میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ انکر حضرات یا جو جنرلنسٹ ہے جو میڈیا ہے وہ یہ تنقید نہ کرے کہ ایک طرف تو آپ لوگ سپر میسی کی بات کرتے ہو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو پھر اپنے ہاتھ کار کے کسی اور کو دیتے ہو خود فیصلے نہیں کر سکتے تو تم لوگ کون سے پھر سیاست دانوں پھر کیوں خود سپر میسی کی بات کرتے ہو پھر کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے میری پارٹی کے لیے تو ہم نے اپنے پارٹی سے بات کی ہم نے کہا جی یہ مسئلہ ہے اگر ہم اس میں پیپلز پارٹی جس میں سب سے بڑا کنٹیویشن ہے پارلیمنٹ میں اگر ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کٹ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا فیصلہ کرو پارلیمنٹ میں وہ طاقت نہیں ہے ہنجاش نہیں ہے کلبر نہیں ہے وہ سوچ نہیں ہے وہ اسٹرینس نہیں ہے تو پھر دوسرے کو دیتے ہیں تو دیڈ لاغ میں یہ ایمیجنسی نام تھا میری میری لیڈرشپ کیونکہ وہ جمہوریت کو سمجھتی ہے جیلے چیلن جمہوریت کو بہت سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا چیلن بلاول سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اس نے اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے صرف جمہوریت کے لئے ان کو اپنی زندگی دے دی تو زیادہ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے سب کو چھپایا تو اس میں یہی بہتر سمجھا جو قوم کے لئے بہتر تھا اور اب آپ اپریشیٹ بھی میں سمجھتا ہوں میری اپریشیٹ نہیں کرتی میری اپریشیٹ کیا ہے جو ہم نے نام دیا وہ نہ صرف سب نے اس کی تعریف کی مگر کسی نے تنقید بھی نہیں کی مگر کبھی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ آج چاروں صبحوں میں نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا کچھ پارٹیاں نام دے کے بھاگ رہی ہیں مگر ہم نے میچور ڈیسیشن دیا مگر یہ امرجنسی نام تھا میں امرجنسی نام نہیں کہیں یہ سوچ کے پرائیمیسٹر کا نام امرجنسی میں کیسے آسکتا ہے ابھی ابھی ایک ذمہ دار شخص کا نام ہے پرائیمیسٹر پاکستان بننے جا رہا ہے اس کو امرجنسی کہتا ہے میرے لئے تو حیرانی تب ہوتی ہیں پارٹیاں سوچ کے بھی نام دیں تو اس کے بعد بھی واپس لے لیں کیا آپ کا اتفاق میں سے اس کے ساتھ موازنہ کر رہا تھا مگر یہ جو نام دے کے واپس لے لینا ہے آپ نے بھی یہ ذریبات ہے اس مرلے سے گزرے یہ کیا ہوا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم شرم آنے چاہیے ہمیں ہمیں کیوں خوف نہیں آتا کہ یہ میڈیا جو سامنے کھڑی ہے جو کیمرہ کھڑی ہے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ دس میں ان کے بات رپیٹ نہیں ہوئی کہ میں نے کیا بھولا ہے کہ وہ خود نام دے رہے ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہم نے نام دیا ہے کہتے ہم نے نام دیا ہے میں نے خود کل سنا ہے محمود الرشید کی بات ویڈا فاپس نے ہم نے نام دیا بڑا اچھا تعریف کی ہے خوصر صاحب کی اور واقعی اچھا آدمی ہے ہمارے ساتھ اس نے کام کیا ہے ہم نے پتا ہے ایڈیشنل سیکٹری تھے پھر چیف سیکٹری بنے پھر پجاب میں گئے وہ بڑا کریڈبل آفی شر رہے ہیں اس کے ساتھ جتنے زیادتی کی ہے اپنے ایمان خان کی پارٹی نے پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں یہ کیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے شیطان کے کان بہرے سنے نہیں اگر یہ کل حکومت میں آ جائے اور یہ ان کا اسٹائل ہو تو پھر تو ملک تباہ ہو جائے کہ آج ایک بات کریں کمینٹ میں کل کہے کہ نہیں جی ہم تو یہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے رد عمل کی وجہ سے جائے وہ رد عمل کیسے ہو گئے اس پر سے ہم نے کیا پارٹی کس کو کہتے ہیں لیڈر اپنے پارٹی کے سنٹر لوگوں سے بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے لیڈر کسی نام کے لیے میں سارے پاکستان میں گھوما تھا اور میری پارٹی سارے پاکستان میں گھومی دی بھائی ہم کس کا نام دیں لیڈر کیسے کو کہتے ہیں کہ قوم کو لیڈ کرے اور اپنے فیصلے اس پات کی تو میں تذریع کروں گا کیونکہ آپ سے خود کئی دفعہ پوچھنے کوئش کی مگر ایسا کوئی ہنٹ بھی نہیں آپ کے طرف سے آیا اس لیے ہم سکسیز گئے ہنٹ آپ کو دیتے ہیں تو آپ کوئی نکال کے لیے آتے کوئی نکال کے لیے آتے کوئی نکال کے لیے آتے اس کے علاوہ بھی لیڈر نے فیصلہ کیا ہے اور آپ نے اپنے اپنے اپوزیشن لیڈر کو کہا ہے اثرائز کیا ہے اور وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر آپ اپنے صرف یہ ہے کہ ان کے اندر کی لڑائی ہے اندر ان میں بہت لڑائی ہے اور وہ لڑائی کسی کی عزت کو سبوٹاش کرنا ہے خوصت صاحب کی عزت کو سبوٹاش کرنا ہے آپ اس نے سنا یہ کہ جواب دے دیا کہ وہ بننا بھی نہیں چاہیے اور یہ جائے گا اب یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی نے خوصت صاحب کے ساتھ زیادتی کیا زیادتی کیا اس کے لئے ان کا نام تو نہیں تھا یہ تو لوگوں نے کہا ہم بھی نام دیا اس کو چھوڑے آپ خبر برختون خواہ والا کے ساتھ کیا کیا اس کا نام ہے اس نے فوٹو نکلوائے اور اس نے کہا کہ فیر اور فری یہ آپ کی ٹی وی دکھا رہی ہے میڈیا دکھا رہی ہے کہا گیا کہ فیر اور فری الیکشن ہوگی انشاءاللہ اور پھر شاہد صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے میں چاہتا ہوں اندرہ یہ انتخابات والا اشو اس پہ ہم بریک کے بعد بھی گفتگو کریں ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آنے بریک کے بعد پروگرام ایک مطبعہ فرصہ خوش آمدے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک مائل سٹون اور جمہوریت کے اس سفر کیسا رہا آج کے سینٹر سٹیج میں بات ہو رہی ہے جناب سعید خرشید شاہ صاحب سے قائد ایز بخترہ پاکستان پیوز پارٹی کے سینئر آنما شاہ صاحب میں آپ سے آنے والے انتخابات کے حوالے سے پوچھنا جا رہا ہوں کیونکہ کوششن مارکس بہت سارے ہیں سوالات بہت سارے ہیں کہ شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی وہ ام نے پل ڈیٹ کا سر میں بھی دیکھا دونوں نے مکا کے کوئی فیر پول کا چانس نظر نہیں آتا آپ کے اس پر کیا رہا ہے کیا انتخابات شفاف ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں میں یہ تو پتہ ہے نہیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ایک پارٹی میں رش لگی ہوئی ہے لوگ بھاگے جا رہے ہیں کوئی آنکہ کہتا ہے بچ میں پریشر ہے میں کس کا پریشر ہے ٹھینی پریشر کس کا پریشر سب پر پریشر ہے کوئی کہتا ہے جی مسئلہ ہے ہمارا ہم آزاد لڑیں گے وہ آزاد والے کہتے ہیں بس آزاد میں کچھ نہیں ہوتا ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ میں بینگ پاکستانی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں ہم کہ اگر اس میں ان حالات میں جو سفوکیشن ہے پولٹیکل سفوکیشن ہے ان حالات میں کوئی خطرناک دھاندلی ہوتی ہے تو ہم نے دھاندلی کے بڑے خطرناک نتائج دیکھے ہیں ہم تھوڑی زیادہ آرو دھاندلی تو چل گئی لڑ لگڑ پہ اور اب اگر اس وہ اس وقت سفوکیشن نہیں تھی ہماری حکومت گئی تھی ہم نے ٹرانسفر آب پاور سموت نہیں دیا تھا اب اس وقت خطرناک سفوکیشن ہے آپ کے سامنے پولٹیکل اس وقت کوئی یہ پلان کر کے کسی کو اکدار دیا جائے اور وہ جو اکدار لینا چاہتے ہیں وہ کھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ کو کوئی اچھی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں یعنی جو اگر ان کو لانا بھی جاتا ہے جو دو ہزار چودہ میں امپائر کی باتیں کرتے تھے تو یہ ان کو بھی پرابلم کریر کر رہے ہیں ان کو سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کس نے ان کو کہا کہ تم لوگ آ رہے ہو کونسا نیا چینج ان لوگوں نے خیبر پختن خواہ میں نیا سسٹم بنا دیا ہے اور اتنا خیبر پختن خواہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو نظر آتا ہے یہاں تو بھائی بڑی بیچ اسپیتالیں بن گئی ہیں بڑے بڑے سکورس بن گئے ہیں بڑے شہرائیں بن گئی ہیں بڑا انرجی نہیں پیدا کر رہا ہے نئے روزگار مل گئے لوگوں کو نوکریہ مل گئی ہیں کچھ نہیں ہوا ہے تو کس کھاتے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں شاہ صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو میاں نوازتری بھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہیں کے بیانیے کا عقص ہے نہیں میں ان کا بیانیہ اپنا ہوگا میرا بیانیہ اپنا ہے اس کا بیانیہ کسی اور جیسے ہے میرا بیانیہ اور جیسے میں تو پاکستانی حیثیت سے پولٹیکل سیاستدان کے حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ہم سیاستدانوں کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے ہمیں یہ تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں یا خدا رہا خاصہ ہمیں کوئی لے کے آ رہا ہے یہ تاثر وہ جالبوچ کے دے رہا ہے چاہے کوئی ان کو نہیں بھی لے کے آ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہمارے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ لوگوں نے پہلے مساق جمہوریت کیا تھا اور ابھی یہ بھی بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں کردار اس کا تعیون ہونا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں بطور سینے رہنمہ پاکستان بیپس پارٹی جس نے پچھلے پانچ سال گزارے ہیں قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ کیا اس وقت کسی نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں کردار ہے اس کے لیے بھی پارٹیاں کٹھی ہو جائیں ڈکٹیٹر کے خلاف تو آپ ہوئے تھے تو چارٹر آف ڈیموکریسی واضح طور پر لکھ دیا کہ ڈکٹیٹرشپ قابل قبول نہیں ہے اس کردار کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں ہم ہو سکتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ جب پاناما پہ ہوا ہم 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 ہمارا کردار کیا تھا ہم ہم نے کہا آو بھئی پارلیمنٹ بیٹھ جاتے ساری اپوزیشن کو جمع کر لیا حکومت بھاگ گئی مگر شاید صاحب کسی پارٹی کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا نہیں میاں صاحب کا یہ مسئلہ رہا میاں صاحب میں اپنے آپ کو تو کلیے کروں وہ کون کے سامنے ہم نے نہیں کہا کہ آو بیٹھ جاؤ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کیا ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کونٹوں میں مت جاؤ کرس لے کے اپنے فیصلے پارلیمنٹ کریں کیا ہم نے ان کو آہ ٹرث انڈ ریکنسلیشن کی بات ہم نے نہیں کی تھی آو بیٹھ جاؤ کیا ہم نے ایس صاحب جو بل تھا ان سے پہلے دن یہ بات نہیں کی تھی چلو ہمارا تو قبول نہیں تھا چلو میاں صاحب اب تو آپ آگئے ہو پہلی میٹن کر رہے فکس کرو بیٹھ جاؤ یہ جو ایت صاحب کا جو نام ہے بل ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اس بھی ہم کر رہتے ہیں اپنا جو آمنمنٹس بنا لیتے ہیں یا لیجیسٹیشن کر لیتے ہیں اس پہ پر طریقے سے ہم نے نہیں کہا ہم نے تو ہر وقت یہ کیوں نہیں ہو سکا یہ ڈائلوگ کی باتیں شاہ صاحب سب کرتے رہے ہیں رضا ربانی صاحب کرتے رہے ہیں ایوانوں کے اندر ہوتی رہی ہیں پرائم منسٹر نے مجھے انٹرویو دیتے ہیں ان نے کہا ڈائلوگ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان یہ کیوں نہیں ہو سکا کب کیوں آپ ہوں تو تیار تھی نا حکومت کیا انیشیٹیو ہونا چاہیے تھا وہ ہی کرے گی نا ہم تو کچھ نہیں کر سکا ہمارا تو سجیشن میں نے تو کہا ہم تو پرائٹیکل آپ کو ثابت کر رہے ہیں جب میں پیچھے آگے بات کر رہا ہوں تو نون کی بات کر رہا ہوں ہم نے تو پرائٹیکل ثابت کیا پانامہ کو سامنے رکھ لو اتنی بڑی لڑائی اتنی بڑی جنگ اس میں پیپلز پارٹی کہہ رہے گے چلو جی پالا میں دو گئے جا شاہ صاحب مختصر مجھے ایک بریک پر جانا ہے مگر یہ ادم اس حکام جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک آپا دھاپی اور اسے کنفیوزن کہلیں کیا آپ کو الیکشن کے بعد یہ خط پوتی نظر آ رہی کیونکہ خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب زنداری صاحب کہتے ہیں کہ کسی کی مجورٹی نہیں آئے گی انشاءاللہ اگر فیر ان فری الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ فیر ان فری ہوا ہے مجھے ووٹ پڑے میں ہی جیتا ہوں میری پارٹی جیتی ہے تو یہ نظر آتا ہے اگر اس کے برقس میں جیت گیا اور مجھے ہروایا گیا تو پھر نظر نہیں جاتے ہیں شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے اپنے معاملات کی پھر کے بعد پروگرام میں ایک وطبع پھر سے خوش آمدے دوباری آج کی خصوصی نشست قائدہ ایس بے اختلاف جناب سعید قرشید شاہ صاحب شاہ صاحب ویری کوکلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا امکانات کیا نظر آنے پیپلز پارٹی کے آنے والے انتخابات میں ہم انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں بڑے زور شور سے لڑ رہے ہیں پنجاب میں خیبر پختون قوام برچستان میں سن میں ہمیں امید ہے کہ ہم بڑے اچھی طریقے سے مارجن سے پھر ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں آئیں ایک ٹائم ہوتا تھا پیپلز پارٹی کو انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت سمجھا جاتا تھا ابھی الزامات پرو اسٹیبلشمنٹ کے لگتے ہیں میاں صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صاحب اشاروں پر فیصلے کرتے ہیں الیکٹورل پالٹکس کیا آپ کی بدل گئی ہے انتخابی سیاستی الزام تو پیپلز پارٹی پر کب نہیں لگا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ کا الزام شاہ صاحب بہت کم ہم نے سنا کہا کم نہیں لگا ہے ہمیں تو سیکیورٹی رسک بھی کہا گیا پرو اسٹیبلشمنٹ سے خطرناک ہے ہمیں تو کبھی مسلمان بھی نہیں شمجھا گیا وہ الزام بھی ہم پہ مولوی نے لگایا کیا الزام پر فیصل پارٹی بھی نہیں لگا مقدشمنی کے بھی لگ گئے ہم پہ کہ جی یہ تو خطرناک ہے یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ تو بہت چھوٹی تھی بات کیا آپ نے بڑا چھوٹا الزام ہم نے آپ پہ لگایا پہ ہم آپ کے شکر گزار ہے اچھا یہ الزام آپ کے لئے کوئی ٹینشن نہیں ہے نہیں یہ نے جب اتنے بڑے الزامات ہم نے دیکھ لی ہے اچھا تو یہ الزام کیا ہے تو کچھ نہیں پنجاب کا کہہ کریں گے شاہ صاحب پنجاب پہ کہا جا رہا ہے پیوز پارٹی بہت کمزور ہے پنجاب دیکھیں دو ہزار نینٹی سیون کتنے ہم کمزور تھے سیاست میں کبھی کوئی کمزور نہیں ہوتا پارٹکس میں کبھی کوئی کمزور نہیں ہوتا ایک دن کی سیاست نہیں ہوتی یہ مسترسل ایک سسٹم ہے اب ایک پارٹی بن گئی ہے آگئی ہے میرے نظر میں وہ پانی کا بلبلہ ہے اچھا جیسے چلے گا باہو میں وہ پس ہو جائے گا اچھا میرے لئے فکر کی بات نہیں میرا لیڈر تو یہ کہتا ہے کہ میں تو طلوع ہو رہا ہوں وہ غروب ہو رہے ہیں پنجاب چھوڑے ہیں کراچی تو آپ بڑے عرصے سے باہر ہیں کراچی میں کیا آپ واپس آ سکیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے واپس آ رہے ہیں پھرکل واپس آ رہے ہیں اور یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے علیدہ صوبے کا سندھ کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے یہ انتخابی نعرہ بھی تو ہم سن رہے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے بڑھ کے نعرے لگا رہے ہیں وہ سن رہے سنجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اس نعرے کے پیچھے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ کراچی میں جو 65% پاپولیشن رہتی ہے 70% پاپولیشن ہے وہ سارے ان کے امکیوں کے نہیں ہیں کیا اس نعرے پہ پختون خوش آمدید کہے گا پنجابی خوش آمدید کہے گا بلوچ خوش آمدید کہے گا سندھی خوش آمدید کہے گا کچھی خوش آمدید کہے گا میمن خوش آمدید کہے گا بہری خوش آمدید کہے گا آقا خانے خوش آمدید کہے گا ہم وہ تو ہمارے لئے لگا رہے ہیں اچھا شاہ صاحب بہت شکریہ اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مبارک بات بطور اپوزیشن لیڈر یہ پانچ سال مکمل کرنے لئے تینکیو سو مچ